حکومت کے سامنے بھی بات خیر مولانا محمد رحمت اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں ہمیں تو اس کو اپنے دل میں بٹھانا رہا ہے جو صحیح اسلامی حکومت تھی اس کو یہ ملک فتح کرنے سے کوئی اتنی غرض نہیں تھی جتنا ہم تک جو علاقہ ہاتھ میں آئے وہاں ایسی حکومت تو کہ خلیفہ جو ہے نا ادنا ترین رائیت کے آدمی سے بھی زیادہ سادہ زندگی گزارے وہ تو کانٹوں کی ایک سیج تھی اس پر بیٹھنے سے کیا کسی کو ملتا سب واللہ میں اقبار رحمت اللہ علیہ کی بات ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمضِ غری ان کی نیک لوگوں کی حکومت دیکھیں تو اس سے یہ عجیب بات سامنے آتی ہے ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمضِ غری سرطنت اہلِ دل فقر ہے شاہی نہیں وہ کیا شاہی فقیری مکان گرے ہوئے ہیں لوگوں کہتے ہیں تو وہ گم ہوگی انہوں نے واقعی وہ تو ایک ایسی شاہی ہے نا کہ اس کی طرف تو امت کے دل میں یہی بات شروع جلد میں ہوں لکھی کہ امت کے دل میں وہ کامیاب نہیں ہوئے حضرتِ حسین یا ابن الزبیر وغیرہ مگر وہ ایک رمک پیدا ہوگی کہ خلافتے راشدہ ہی اصل شاہیت ہی ہمارے پاس سے وہ گم ہوگی اب بھی امت میں جو نیک رہو ہیں توجہ دلاتے ہیں باقی جیسے چکتائی صاحب نے پڑھا کہ ملہ اور حکمران جو تھے انہوں نے سستہ اسلام کا ایڈیشن نکالیا کہ مراد النبی مناؤ عیسیٰ علی صحاب کرو ختم دو جنت کو جاؤ جنت کا آسان رہتا جو لیا یہ نکالیا وہ اصل مشندہ چھا اس کو چھوڑ لیا ورنہ بات بالکل حق ہے کہ اس حکومت میں کیا لذت کڑوا گونٹ علامہ اقبار رمت اللہ علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں یا مسلمانہ کمیری کردان در شہنشاہی فقیری کردان جو مسلمان حکمران ہوئے انہوں نے حکومت میں فقیری کیا در امارت فقر راف زودان ہم چو سرما در مدان بودان جون جون کا عوضہ بڑھتا گیا اتنی درویشی پڑھتی گی کہتے ہیں وہ جیسے سلمان رہا ہے فارس میں اس طرح حکمران بودھو سامان نداشت گورنل تھا اسی علاقے کا جہاں کس رانے حکومت کی اس کے محل سے کسر عبید اور انہوں نے سید صاحب نے لکھا کتابم کہ جو سپائی کھڑا ہوتا تھا کسرہ کے دربار میں اس کے لئے بتاک اگر ایک لاکھ دینار اس سے کم کی پیٹی اس نے پہنے کھڑا نہیں ہو سکتا میری توہین ہے ایسی یعیشی ریوان اب سلمان رہا ہے حکمران عبود و سامان ندائے گورنل تھا سامان تلے کوئی نہیں تھا اور جب موت کا وقت آیا تو بڑا روئے لوگوں نے کہا حضور نے اتنی بشارتیں تمہارے لئے 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 انہوں نے کہا یعید اللہ کے رسول نے کہا ساکر سلمان راستہ جو ہے نا آخرت کے وہاں ہے کہ چرائی بڑی مشکل ہے پول سے رہا جائے تو جتنا کم سامان ہونا لے کر آنا وہاں گزرنا مشکل ہوگا تو میں نے یہ جو گھڑا پانی کا رکھا پہلا اور انٹرینس رانے رکھتا ہوں یہ بھی مسافر کی ضرور سے زیادہ یار پتا نہیں گزرا جائے گئے حکمرانِ بودھ و سامانِ ناداش دستے وجود تیہ کو قرآنِ ناداش قرآن تھا ایک پاسر تلوار تھی تو چیز تو حضور نے بڑی دی تھی گھم کر بیٹھے مگر اب اس کا احساس نہیں ہے کوئی جلاتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے گل سے احساس رہا جاتا یہ ملان مروی مل گیا حکمران مل گیا انہوں نے امت کو بے حکوب بنا دیا کھاؤ پیو جلوس نکالو جنتی جنت ہے ادھر نہ خود آتے نہ لوگوں کو آنے لیتے اگر یہ جاگ اٹھے کہ یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا طریقہ کیا کر رہے ہوتا تو مارا گریبان پکڑ لیں اس لیے سب قائن کا نفع اسی میں ہے کہ لوگ سوئے رہے ہیں ان کو بنگ پلاتے رہو جلوس کے نکالو قبروں کو جا کر غسل دو ارکے گلاب سے ایک داتا صاحب کی قبر کو گھتا دیئے وہاں چادریں چڑھا رہے ہیں وہ لوگ آتے ہیں وہ کیسے ہیں بھٹوں سے زیادہ یار کون مسلمان داتا دربار پر سونے کا دروازہ بنایا اہم کو وہاں دربار بننا ہی جرم سونے کی دروازے بنانا جرم اب امام شوقانی اور محمد بن سمیل ایمانی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ اور مکہ کی مسجد میں سونا یہ بھی حرام ہے مگر کیا کرتے ہیں ولید بن عبد الملک نے شروع کیا زمانہ ساتھ جابر حکمرانوں کا علماء بیچارے کیا کرتے ہیں ڈرس سے چھپ رہے ہیں ورنہ کیا ضرورت ہے کہ وہ منار پرشنہ سونا چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرح سب فرحاد ہی ہے مہر مخاطفہ دنہی کرتے ہیں کچھ لئے حکیم صاحب تو کہتے ہیں نا وہ سب ٹھیک ہے کوئی شریف آدمی آگیا ہے درمیان میں وہ قسمت کی بات سسٹم جو تھا نا وہ بند گئے معاشرہ جو ہے نا نشی نواز میں کیندر یہ تھے کہ انہوں نے ختم کر دیا رسل جی تو وہ اس کو ختم کر دیا اب یہ ساری تمہیں اس بات کو تسلیم کر دیا مہرے خریر میں تسلیم کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر وہ نصی اور وہ جو اعتبارات ہیں سوائے اس کے کی کریکٹر کی یہ اور کسی معاشرے بنی یہ جس طرح مسلمانوں کے اندر یہ سب چیز ہیں بیت بسم اللہ یہ موجود ہے اب دیکھیں نا نصری تفاقی نصری تفاقی جنازے کے وقت اگر ایک بچہ بھی عرب ہوتا چھوٹا تھا اس کے ہوتے ہوئے عجمی عالم بے شک وہ فقیر محدث ہو نماز نہیں پناہ سکتا تھا انہوں نے عربوں نے امپیریلزم اپنا ملا لی عربوں کی سلطنت ہو گی اور شادی کر لی ایک آدمی نے عرب عورت سے تو اس کو دو سو کورا سزا دی جناز کی سو ہے اس کو دو عرب لڑکی سے تم نے شادی کی تو اسلام کو فضوات بڑا کی ہے ان لوگوں نے کوئی شک نہیں باقی نیک لوگ بھی آئے شکر ہے کہ حضور کی تارین ان کے اثر مٹا نہیں مسلمانوں میں باقی ہے بہت عمتوں سے بہتر چیزیں آ رہے ہیں مگر خرابیاں ہو گئی اسلامی حکومت اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا حرف آج دیان آبی اس میں پھنسے آج بھی ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود عزیز کیوں کھڑے ہی آتی دیکھیں نا اس کا کنیسہوں کو اللہ اور یہودین کو محابد ہے ان کے کیا ہے ان کے منظروں کو کیا ہے دیکھیں مسلمان آج بھی جب کھڑے ہوتے ہیں کوئی تو میجنے جو جہاں جس کو جہاں جہاں کھڑا ہو جاتا ہے